نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار اب جب کی بہار میں بھاجپا کا گھیل ختم ہو چکا ہے سب سے بڑا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آخر اس کا گھیل خراب کیا کس نے کون ہے بھاجپا کا وہ چہرہ جس نے نتیش کمار کو اتنا ناراض کر دیا کہ ان کے سبر کا باندھ ٹوٹ پڑا اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ انڈیے میں ایک پل بھی نہیں رہنا ہے کیونکہ بھاجپا کی طرف سے نتیش کمار کو جو چوٹ پہنچائی جا رہی تھی وہ کوئی نئی بات نہیں تھی بھاجپا کے چھٹ بھائیے نیتا بھی سیدھے نتیش کمار کو سمبودھت کر رہے تھے اور بھاجپا کے پترکار اسے ہوا دے رہے تھے لیکن نتیش برداشت کرتے رہے حالات اتنے نہیں بگڑے تھے کہ وہ بیجے پیسے پیچھا چھوڑا لیتے وہ بھی ایسے آنن فانن میں خبر تو یہ بھی تھی کہ موڈی اور شاہ نتیش کمار کے ساتھ کندریہ منتری منڈل میں جی ڈی او کو شامل کرنے کو لے کر سودے بازی کرنا ہے اور منتریوں کی سنکھیا پر بات ٹھک رہی ہے پھر بھاجپا کا وہ کون سا نیتا تھا جس نے موڈی منتری کو اتنا آہد کر دیا کہ وہ تم تمہا اٹھے اور اس قدر تم تمہا اٹھے کہ اس کے بیان کے ایک ہفتے کے بھی تر بیہار میں بھاجپا کا کھیل ختم کر دیا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی اناڑی نیتا ہی اپنی سرکار کو خطرے میں ڈال سکتا ہے کوئی ایسا نیتا جسے گٹھ مندھن کی راجنیت کے نازک رشتوں کی سمجھ نہ ہو لیکن سر جی ایسا نہیں ہے آپ کو یہ بات حیران کر سکتی ہے اور پریشان بھی کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود بھاجپا کے راستری ادھیکش جی پی نڈا نے بیہار میں اپنے ہاتھوں سے ستہ میں پارٹی کی بھاگیداری کا گلہ گھوٹ دیا جی ہاں خود جی پی نڈا نے یاد کیجئے اکتیس جولائی کا دن جی پی نڈا دو دنوں کے دورے پر پٹنا پہنچے تھے بہانہ تھا بھاجپا کے نئے زلہ کاریالیوں کے ادھگھاتن اور شلانیاز کا نڈا بیہار بھاجپا کے سولہ زلہ کاریالیوں کا ادھگھاتن کرنے پٹنا پہنچے تھے انہوں نے بیہار کے ساتھ زلوں میں کاریالیوں کا شلانیاز بھی کیا لیکن اصل میں وہ نتیش کمار کو سندیش دینا چاہتے تھے کہ ہم چناؤ کے لیے تیار ہیں اور آپ اپنی حد میں نہیں رہیں گے تو ختم ہو جائیں گے نتیش کمار کے سرکاری آواز سے کیول تین کلومیٹر دور آئے ہو جیتے ایک صبح میں جے پی نڈا جو بول گئے اس کے اثر کا اندازہ انہیں نہیں رہا ہوگا یاد کیجئے نڈا نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ویچاردھارہ اور کیڈر کی بدولت بھوش میں ایک ماتر راجنیتک دل بھاجپا ہی بچے گی سارے کشتریے دل مٹ جائیں گے ویچاردھارہ نہیں رکھنے کی وجہ سے ہی آج بھاجپا کے ویرود میں لڑنے والی کوئی راستریے پارٹی نہیں رہ گئی ہے اگر وپکش کوشش بھی کرے تو اس کو ہم تک پہنچنے میں چالیس سال لگ جائیں گے ہماری پارٹی کی ویچاردھارہ اتنی مضبوط ہے کہ لوگ بیس سال دوسری پارٹیوں میں رہ کر بھی ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں ایسی بات کوئی اناڑی نیتا ہی کر سکتا ہے کہ جس صوبے میں ایک شتریے دل کے ساتھ مل کر سرکار چلا رہا ہو اسی کو مٹا دینے کی قسم بکھا رہا ہو وہیں کھڑے ہو کر نڈہ کے بیان سے ہر کم پچ گیا شیوسینہ سے لے کر رجی ڈی 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 ڈ سمجھ وادی پارٹی بیجو جنتہ دل ترمول کانگریس سمیت تمام دل بیفر اٹھے نشچت طور پر یہ ایک آلوکتانترک بیان تھا موڈی نے کانگریس مکت بھارت کا جو جملہ پھیکا تھا اسے نڈہ نے وپکش مکت بھارت پر پہنچا دیا تھا غور کیجئے یہ بات نڈہ نے باقاعدہ پٹنا میں کھڑے ہو کر کئی تھی جی ڈی 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 نے اس پر تیکھی پرتکریہ ظاہر کی نڈہ کے بیان پر جدیوں کے مکھے پروکتہ نیرج گمار نے کہا کہ راستریے پارٹیوں نے جنہ کانگشہ کو پورا نہیں کیا تو سوہباویک روپ سے کشتریے دلوں کا ادھے ہوا کشتریے دلوں کے ادھے کے بعد دیش کی رادنیت میں گھٹ بندھن ضروری ہو گئے بھارت میں لوگ تنت رہے تو سوہباویک روپ سے کشتریے دل اور آشتریے دل دونوں رہیں گے ایسی ہی بات شیوان انتیواری نے کہی اور منوجہ نے بھی نڈہ تو پٹنا میں بول کر ڈلی واپس لوٹ گئے لیکن ان کی بات نیتیش کمار کے سینے میں کٹار کی طرح چپ گئی تھی جی ڈی انہیں الگ سے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ہمارے نیتا کے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے نیتا نیتیش کمار کا قد کوئی چھوٹا کیسے کر دے گا یہ ہمارے بلداشت سے باہر کی بات ہے جی ڈی او کی بیٹک میں خود نیتیش کمار نے بینہ نڈہ کا نام لیے وے کہا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ہمیشہ اب مانت کرنے کا کام کیا ہے جی ڈی او کو شڑی انتر کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی گئی ان کے نیتا بڑھ بولے ہو گئے تھے لیکن ہم اس کا سامنا کریں گے زائد سی بات ہے نیتیش کمار کا اشارہ آر سی پی سنگھ کے کندے پر بندوق رکھ کر جی ڈی اوپر گولی چلانے کی طرف تھا دراصل نیتیش چار مہینے سے بھاجپا کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کو کشتریے دلوں کے ساتھ کھیلنے کی جو لط لگ گئی ہے اسے بیہار میں آج مانے کی کوشش بھی مت کیجئے گا کہیں کہ نہیں رہیں گے نیتیش کمار کو کندریے منتری منڈل میں شامل ہونے کے لیے تیار کرتے رہے لیکن اندر ہی اندر آر سی پی سنگھ کو ایک نات شندے کی طرح مہرہ بنانے کے لیے بھی تیار کرتے رہے دلی سے لگاتار خبریں آ رہی تھی کہ بیہار کے سی ایم نیتیش کمار کندریے منتری منڈل میں سمان انپات میں پرتنے دھتو چاہتے ہیں اس سمیں بیہار میں دونوں دلوں کے سولہ سولہ لوگ سبھا سانسد ہیں ایسے میں جی ڈی او چاہتی تھی کہ جتنے منتری بیہار کوٹے سے کندر میں بیجے پی سے بنائے گئے ہیں اتنے ہی جی ڈی او سے بھی بنائے جائیں جبکہ موڈی شاہ کیول ایک منتری کو شامل کرنے پر دباؤ ڈال رہے تھے نیتیش کمار پر یہی وجہ ہے کہ جی ڈی او کے راستری ادھیاکش للن سنگھ نے صاف کہہ دیا کہ جنتہ دل یونائٹیڈ کے اندری یہ منتری منڈل میں شامل نہیں ہونے جا رہا ہے لیکن امید شاہ اوپر اوپر سے لگے رہے دکھاتے رہے کہ وہ نیتیش کمار کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن شکروار کو جب نیتیش نے اپنے سبھی سانسدوں کو پٹنا پہنچنے کا فرمان جاری کر دیا تو امید شاہ کو گمبھیرتا کا اندازہ ہوا انہوں نے نیتیش کمار کو فون ملایا لیکن نیتیش نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اب جو ہوگا وہ پارٹی کی بیٹھک میں ہی ہوگا دراصل کشتریہ دلوں کو مٹا دینے کی نڈا کی بات نیتیش کمار نے بہت گمبھیرتا سے لے لی تھی کیونکہ نڈا یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہے تھے مہاراست میں ایک ناتشندے کے ذریعے شہوسینہ کو ختم کرنے کے بعد وہ بحار میں بھی وہی پرائیوک کرنا چاہتے تھے آل سی پی سنگھ کے ذریعے گوہا منیپور اور میگھالے جیسے راجیوں میں بھی بی جے پی نے ایس آئی کیا آل سی پی سنگھ کے ذریعے بھاجپا نے بحار میں آپریشن لوٹس شروع بھی کر دیا تھا لیکن اس کے پہلے کہ وہ بھاجپا کا کمل کھلاتے نیتیش نے اسے کچل دیا کوئی نہیں جانتا تھا کہ خود جی پی نڈا ہی بحار میں بی جے پی کا بیڑا ڈوبو دیں گے کمال تو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نہ تو بی جے پی کے دونوں ڈپٹی سی ایم نے استیفہ دیا اور نہ ہی بی جے پی کے منتریوں نے جب نیتیش کمار نے راجی پال فاگو چوہان سے ملنے کے لیے سمیں مانگ لیا تو بوکھلائی ہوئی بی جے پی نے بیان دیا کہ ہمارے منتری استیفہ نہیں دیں گے مکہ منتری نیتیش کمار خود اس پر پہل کرے لیکن بھاجپا بھی جانتی تھی کہ اس طرح بھڑکنے کا کوئی مطلب اب نہیں رہ گیا ہے چھوٹے دلوں کو کٹ پتلی کی طرح نچانے کی بھاجپا کی عادت اسے بیہار میں لے ڈو بھی اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورن کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر یوٹیوب پر ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر لیجئے ٹوٹر ہنڈل ہے ہمارا آرٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں نمسکار